بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد میری جانب سے ہمارے لیڈر سب کے دلوں کے لیڈر پرے پاکستان کے لیڈر خالو شاہ صاحب کو ہم دل کی ادا کر رہی ہیں اسے ویلکم کرتے ہیں سیشن میں اور میں تمام جتنے بھی ہمارے زللٹس بیٹھے ہیں سیکٹر ایڈ ایریا مینجر اور سیل مینجر بیٹھے ہیں ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں آج کا جو سیشن ہے وہ سیف مینجمنٹ کے اوپر ہے میں اس کی پریزنٹیشن کی طرف چلتا ہوں ییسی سیف مینجمنٹ آج کا سیشن جو ہے وہ سیف مینجمنٹ پہ ہے میں ایک چھوٹی بات بتانا چاہوں گا سر کے نالج میں شاید ہو بابا انشورنس ایک ہی گزرے ہیں سٹی لائف کے اندر انشورنس کی اسٹی میں بابا انشورنس گزرے ہیں اس وقت میں ان کو بہت لف کرتا تھا اور میں ان کو بہت گھور سے سنتا تھا تو یہ سیلف کی ایک بات کرنے لگا ہوں تو اس وقت میں نے سوچا سر کہ بابا انشورنس تو میں نہیں بن سکتا کیونکہ وہ بابا انشورنس ایک ہی تھے تو آج سر یہ تقریباً آپ دس بارہ پانہ سال پہلے کی بات سوچ لیں میں اس وقت سوچتا تھا کہ میں اب مجھے کیا بننا ہے تو مجھے اس وقت یاد آیا جو کہ کہ مجھے اپنے آپ کو جو انٹروڈیوز کرانا ہے دنیا کے اندر انشورنس سپیشلس کے نام سے مجھے لوگ جانا جائیں گے تو آج رات کو پھر مجھے اچانک یاد آیا یہ تو میں نے وعدہ کیا تھا اپنے سے تو میں نے بھی کچھ اس کے لیے آہ سوچا نہیں کیا نہیں تو میں نے سوچا کہ اب مجھے مزید کام کرنا ہے تو نیچے سر نام تارک میں وہ شیخ اور میں نے رات اس کا لوگو بنایا اور انشورنس سپیشلس کے نام سے آج کے بعد یہ سیٹ اپ ہوگا میرے نام سے تو یہ میں شکر حمدلہ آج کے سیشن میں سر آپ کو بتانا جارا تھا تو اب ہم چلتے ہیں جی سب سے پہلے جو ٹکنیک ہے سیلف کی پہلی جو ٹکنیک ہے آپ لوگوں نے یہ ذین میں رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے سیلف کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اپنا اقتضیعہ کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کے سامنے فارمٹ میں رکھ دیا ہے اس کو بعد میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جب ریکارڈنگ آپ کے پاس آئے گی صرف پانچ اپنی خوبیاں لکھیں سٹینکت کیا ہیں آپ کے اندر اور اگر وہ ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے ریزن کے بعد آپ اس کی اگزیمپل بھی ساتھ دیں کہ واقعی میرے اندر ہے یہ اور اس کی ریزن یہ ہے اور اس کی اگزیمپل دینے پڑے گی ورنہ خالی کہتے ہیں یہ خوبی میرے اندر ہے تو یہ خوبی نہیں ہوتی یار رکھی گا سیم ایز اگر آپ کے اندر جو ویکنیسز ہیں وہ اس کو پانچ صرف لکھیں اور اس کی بھی ریزن لکھیں اور اگزیمپل دیں میرا یہ بڑا یقین ہے سر اس میں بہت میں اکام کر چکا ہوں اور کلاس میں یہ کرواتا ہوں ہوتا کہہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں آج یہ نہیں پتا کہ ہمارے اندر خوبی کیا ہے ہمارے اندر خارمی کیا ہے ہم سطحی طور پر اوپر لیتے ہیں سپرفیشل طور پر جب لیتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ کا علم نہیں ہوتا جب انسان کو اپنے آپ کا علم نہیں ہوگا تو پھر کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ ہے اصل بات تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کبھی آپ گھر میں بیٹھ کے یہ کیجئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے یہ نمبر آگے ہم چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں اگزیمپل ہے کہ آپ اپنے ڈرائنگ روب میں بڑے ہی ریلیکس موڈ میں بیٹھ ہیں آپ بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھ ہیں اور آنکھیں آپ کی بند ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی آنکھیں بند ہیں اور پھر آپ نے سوچنا شروع کیا ہو اولڈ آر یوں میں بولتا جاؤں گا آپ آنکھوں میں سوچتے جائے گا کہ میں اتنی عمر کا ہو چکا ہوں اس وقت اور میں نے how many years have you been doing but کب سے آپ کام کر رہے ہیں پرفیشن کے اندر پھر آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کیا آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ کمیونٹی کو بینیفیٹ پہنچا رہی ہے کیا آپ کی جو یہ رول اور رسپانس بیلٹیز جو ہیں ایڈیوکیشن کیا ہے اس وقت ملہ سٹیڈ ایف ہے یا کچھ ادارے میں بھی آپ کام کریں آپ کی رسپانس بیلٹیز کیا ہیں یہ سوچیے گا how big is your team کتنی بڑی ٹیم آپ کے پاس ہے what is the most challenging assignment you have undertaken کون سی بڑی challenging assignment آج اس وقت آپ کے پاس آپ نے اس کو accept کیا ہے جیسے marketing میں ہے تو آپ نے کیا چیز accept کی ہوئی ہے آپ کی مارکیٹ اور کمیونٹی میں کیا ریپوٹیشن ہے سوچیں آپ پہلے what are your future plans کیا دیکھ رہے ہو آنے والے وقت میں دس سال کو سامنے رکھتی ہو کیا دیکھ رہے ہیں دس سالوں میں کیا ہوگا بیس سالوں میں کیا ہوگا پندہ سال میں کیا ہوگا how do you feel yourself اپنے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہو this is exercise for fifteen minutes جب انسان جاگتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ میں نے آج کے دس سال بعد میں نے کون سا خواب دیکھا یہ آپ کو خواب دیکھنے ہیں آج اگر آپ کی self management کو صحیح سمنا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو تو یہ خواب دیکھنا پڑے گا پھر آپ آگے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا فیل کر رہے ہیں یہ سار ایک exercise ہے جو کہ ہم کرواتے ہیں اب میں اس کو short term میں اس کو off کر رہا ہوں کیونکہ آگے چلتے ہیں اب سار دیکھیں principles کیا ہیں principle of self management یاد دکھئے گا زندگی میں آج خود 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 کی باتیں جو ہے نا آج میں نے نیچے سب سے end پر ایک فارمولا لکھا ہے سار یہ فارمولا مجھے جب میں self mystery کی طرف گیا تو کیا کمال کی اس شخص نے اتنا بڑا کچھ اس کے اوپر لکھا self mystery پہ وہ کیا تھا ہم کون ہیں یہ خود کا بھیگ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کون ہیں no self میں اب دیکھو اپنی اپنی ہی بات کو میں کانٹرم بھی کہتھو در کے لیے کرنے لگا ہوں کہتے ہیں no self self ہے ہی نہیں ہے نمبر ون خود کو نکالو اپنے آپ سے خدا کے لیے جب ہم خود ایک سائٹ پہ آتا ہے نا میں آئی مائی می تو پھر یہ wrong way میں جا رہا ہے ہمارا میں خود ہی پڑھا ہوں اپنے پیچھے میرا شمار بھی میرے دشمنوں میں ہے یہ self but need to correct self لیکن یاد رکھئے کہ ایک چیز correct کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے self کو ٹھیک کرنا ہے ہم self نہیں ہیں کچھ بھی self نہیں ہوتا لیکن self کو ٹھیک کرنا ہے جو کہ آج میں آپ کے سامنے کر لگا ہوں آپ کے سامنے ایک world cloud میں نے سامنے رکھا ہوا ہے کہ ہم کون ہیں کون سا بھید کے خود آپ کے پر کہنا چلی گئی اب ہم اس correct کو سیکھ کرنے کے لیے آج میں آپ کو self man email کی طرف لیکن ہوں otherwise اگر آپ نے کہا میں self میرا self self یہ کرتے رہے تو یقین کریں believe you be یہ حامد حامد پلیز اپنے آپ کو روکیں یہ آپ سکرین پہ اوپر یہ جو ہے نا شاید بچہ آپ کے پاس میٹھے جو خود ہیں سکرین خراب کر رہے ہیں پلیز تو بھائی ہے کہ آپ خود سوچت ہوئی دیر کے لیے کہ اب میں نے سیلف مینیمیٹ کیسے کرنی ہے سر سیلف مینیمیٹ کیا کچھ ہے یہ ورڈ کلاؤڈ کے اندر کتنی ہیں انڈر کے قریب آپ کی چیزیں لکھی ہیں آپ کی ویک نیس جیس میں پروگریشنز آپ کی آن نون سیلف آئیسولیشن فیر یہ تمام سیلف میں لیکن ہم چلتے ہیں سیلف مینیمیٹ سب سے پہلے ہوتی ہے سیلف موٹیویشن اپنی پر اس کے پر آگے ایک ڈیٹیل میں بات کروں گا سیلف انالیزز کریں یہ ہم بالکل نہیں کرتے اپنا انالیزز کریں ہم کہاں پہ کھڑے ہو آج کہاں تک جانا چاہ رہے تھے کیا کچھ کر لیا سیلف ایفرٹ تم آپ کی کتنی ہے کہاں تک ایفرٹ کر رہے ہو کونسی ایفرٹ آپ کی بہت ٹاپ کی پہنچی ہے اپنے ڈسیپلنز کو چیک کرو کیا آپ ڈسیپلنز میں ہیں ٹائمنگ آپ دیکھ رہے ہو ٹائم مینیمیٹ پر بھی بات کر چکوں کئی مینیمیٹ پر بات کر چکوں میں لیکن ڈسیپلنز اپنے ہیں سیلف کانفیڈنز اپنے کانفیڈنز کو گہ بگہ چیک کرو سیلف ڈیولمنٹ آج کب کیا تھے آج کیا ہو آنے والا وقت میں کیا ہوں گے آپ کی کیا ڈیولمنٹ ہو رہی ہے کیا سیلف کو ایویلیویٹ بھی کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو ایویلیویشن کی طرف لے کے جاؤ اگر بہت بڑا شخص بننا چاہتے ہو ایویلیویشن اپنی خود کیا کرو دوسرے مت کریں سیلف ماسٹری کون سی ماسٹر سکیل ہے آپ کے پاس میں نے کہا ہمیشہ کہتو ایک سکیل کو ماسٹر کر لو آپ نہیں تو زندگی میں مار نہیں کھاؤ گے سیلف ماسٹری کون سی ہے آپ کی سیلف ریالیزیشن ہے آپ کے اندر کوئی احساس بھی پیدا ہوا کہ نہیں ہم بے احساس تو نہیں ہو گئے تو یہ ہے ایک میں پرنسپلز آف تا سیلف مینیمیٹ کی بات کروں گا جب یہ آف لائن سیشن کرتا ہوں یہ دو گھنٹے کا سیشن جب میں کرتا ہوں تو اس میں ایک دنیا سیٹ ایک اور سیٹ اپ اچھلے جاتی ہے دنیا انسان سوچنے پر مجبور ہوئی تاکہ کرنا ہے مجھے تو آج جب خود کو نہیں بدلیں گے تو دوسروں کو بدل نہیں سکتے ہیں کہتے ہیں ایک نیا موڑ دے کے فسانہ بدل دیجئے خود کو بدل دیجئے یا زمانہ بدل دیجئے با یہ کہ خود کو ہم بدل نہیں سکے تو ہم زمانے کو بدل کیسے سکیں گے آج پہ ہم بات آگے کرتے ہیں اب ہم اس میں پہلا ایلیمیٹ جو ہے ہمارا وہ ہے ٹین سٹیپ فاردہ ٹین سٹیپ فار گریٹ سیلف موٹیویشن اب ہم نے باتیں بڑی کی ہیں موٹیویشن کی موٹیویشن کی موٹیویشن ہر وقت ہمیں موٹیویشن یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھاڑے سے ہم چلتے ہیں کوئی کانٹیسٹ آئے گا چلیں گے موٹیویشن ہوگی چلیں گے آج میں وہ موٹیویشن کی بات نہیں میں کرنے لگا آپ کے سامنے وہ کیا رہا ہے موٹیویشن 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 یار وٹیس موٹیویشن نتھنگ از موٹیویشن اصل میں موٹیویشن جہاں ختم ہوتی ہے میں نے آپ کو آج سپیچ کیا آپ کو ثورت سا آپ کو کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے اسے موٹیویٹ ہوتے ہو بیما اچھا آگئے موٹیویٹ ہوگئے کئی چیزیں تو یہ چیزیں کب تک چلیں گی جب تک تمہار موٹیویشن کا جہاں پہ انڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایک سیلف موٹیویشن کا چراغ جلتا ہے آپ کے اندر چراغ جلنا چاہیے اور جو لوگ ماشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں ان کے اندر سیلف موٹیویشن کا چراغ تھا ان کو نہیں کہنا پڑتا اقصر یہ کرے ان کو نہیں کہنا پڑتا ٹیمپ پہ ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے رہی ہوتی تو میں جو مسائل صاحب ریز کر رہے ہیں پلیز انڈ پہ ہم اس کی کوئشن کے جواب آپ کو دوں گا مسائل تکیس سب سے پہلے سیلف موٹیویشن بڑی کمال کی چیز ہے اس کی میں انٹرنل سیٹ اپ کی طرف بار ڈا ہوں اس کا جیسے روانی پہلو اس کی طرف ویجنری تھنکنگ وہ شخص جاتا سیلف موٹیویشن تھا اس کی اس تھنکنگ بھی ویجنری ہو جاتی ہے جو سوچ بیچار کرتا ہے نا وہ بہت دور کی امیجنیٹ امیجنیشن کی طرف چلا جاتا ہے وہ نمبر ٹو پہ ہے انٹرنل اپٹیمیزم وہ اس کو عبدی سکون ملتا ہے عبدی امیدیں وہ لگاتا ہے بزر ہی کچھ نظر نہیں آتا اس کو یہ دیکھیں بچوں کو دیکھیں آپ یہ اس کی اسٹائل ہوتا ہے اندر سے اس کو خوشی ملتی ہے بچوں کی خوشی ہمیشہ اندر سے رہی ہے کنسسٹنٹ کرج ان کے اندر کرج ختم ہی نہیں ہوتی لاغاتار کنسسٹنٹ کرج کی طرف پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہمارے درمیان میں جو موٹیویشن ہے نا وہ کبھی آپ ڈاؤن ہوتی رہتے ہیں لیکن جو سلو موٹیویشن ہوتا ہے اس کی گراف بھی کبھی دیکھیں اپ لفت ایسے اوپر جا رہا ہوتا ہے یہ ایسے گھونگوں کے اوپر نیچے نہیں جا رہا ہوتا نمبر چار پہ انڈلیس انرجی ان کا موٹر سیکل کا پٹرول جو ڈالتے ہیں فل ٹینکی کراتے ہیں وہ راستے میں رکتے ہیں نہیں سہورپے کا پٹرول ڈالوا کے گاڑی میں بھی ایسے ہوتا ہے سیم اس کے اندر کی انرجی جو ہوتی نا دس گھنٹے بارہ گھنٹے بیس گھنٹے کام کرالو وہ تھکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس کے اندر سے وہ جذبات آ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ یہ ساری میری سیٹ اپ کا کوئی خراب پلیز خدا کے لیے یہ کچھ چیزوں کو چھیڑا نہ کریں یہ دیکھنا کتنی لینیں آپ نے لگا دیئے ہیں یہ بھی تو سیلف ہے نا آپ کا ایک آپ کا یہ سیلف نظر آ رہا مجھے آگے دیکھیں سیلف پریزنٹیشن اس کی اپنی پریزنٹیشن کمال کی ہوتی ہے اپنے آپ کی پریزنٹیشن لوگ سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ کمال ہوتا ہے اس کو نہیں کوئی کہنا پڑھتا یار پروفیشنل ڈیس پینک کیا ہے کروں پھر میٹیکلس پلاننگ میٹیکلس پلاننگ کیا ہے یہ پچیدہ پلاننگ بھر کر رہتا ہے اپنی لائف کی پوری پلاننگ کر کے بیٹھتا ہے جو سیلف موٹیور ہوتا ہے آگے دیکھیں سنسیر سیلف فارگیونیس وہ مخلصانہ جو ہے نا سیلف گیر اپنے آپ کو اندر سے معافی دیتا ہے اندر سے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے پھر ہوتا ہے دوسروں کا اس کو مستانی ہوتا کسی جگہ اکسیوز کو ٹار ریٹ ہی وہ نہیں کرتا کہتا ہے نو اکسیوز لائف کی اندر کوئی اکسیوز نہیں ہے کام کرو بس کام کرو لائف ایسی ہے اور لاس میڈ کہتے ہیں ڈیپ ایموشنیلٹی وہ جذباتی ہوتا ہے نا اندر سے جذباتی ہوتا ہے بار سے اوپر جذباتی نہیں ہوتا ہو دنیا دیکھتی ہے یار یہ کیا فشتہ بندہ شخص کیا ہے ریول ان سکسس وہ کامیابی کو انجائے کیسے کرتا ہے دوستوں کے ساتھ کھانا پینا انجائے کرنا ملکہ پارٹی ڈانس پارٹی ریول ان سکسس کی بات کرتا ہے وہ انجائیمنٹ کی لائف کو کرتا ہے تو یہ چند چیزیں سیلف موٹیویشن سیلف موٹیویشن میں نے بڑھائی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چند چیزیں آپ کے مائن میں آئیں گی اور آخر میں یہ کہوں گا پلیز کیپ سمائلوں جار فیسز ڈانٹ فارگیٹو سمائل دس اس بلیسنگ فرام اللہ ہمیشہ خوش رہیں گے اس کو میں نے اتنا شارٹ کیا کیونکہ لوگ لمبی لمبی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اگر آپ کی سیٹ اپ کو انڈرسٹینڈ کر گے تو آپ کی سنیریو بدل جائے گا انشاءاللہ تو اب میں چاہوں گا